الحمدللہ بلانی وصلاة وصلاة ورسول الامین وعلا آرہی وصلاة ورسول الامین الطریقہ طریقہ سب سے پہلے کہیں سے شروع کرتے ہیں الطریقہ طریقہ کس کو کرتے ہیں ایک آدمی پوتھ ہو گیا اور جو مال چھوڑ کے گیا طریقہ اس کو طریقہ کہتے ہیں طریقہ کا اصل معنی کیا ہوتا ہے یہ عربی لفظیں طرقہ سے طرقہ یا ترکو اس کے معنی چھوڑنا ہوتا ہے طریقہ جس لفظ سے بنا اس کے معنی چھوڑنا اس کا جو اصل لوگوں میں معنی ہے یہ ہمارے ذہن میں اگر رہے تو دو غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں جو ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں پائی آتے ہیں ایک غلط فہمی کیا ہے کہ بچوں کا باپ ابھی زندہ ہے باپ کے پاس مال ہے جائداد ہے باپ زندہ ہے اور اس کی زندگی ہی میں بچے کیا سمجھ لیتے ہیں کہ باپ کی جائداد میں ہمارا حق لیتے ہیں اور مانگنے بھی لگتے ہیں وہ کہیں کہ لے بھی لیتے ہیں تقسیم بھی ہو جاتا ہے تو اس کو یہ طریقہ سمجھ لیتے ہیں کہ ابھی اس کو ہم بیٹھ کے باٹھ لیتے ہیں باپ زندہ ہے زندہ ہے تو اس کی جائداد طریقہ نہیں ہے کیونکہ اس نے ابھی چھوڑا نہیں طریقہ کب ہوگا جب اس کا انتقال ہو جائے اس کی وفات ہو جائے تب اس کا مال طریقہ ہوگا تو باپ ابھی زندہ ہے تو اولاد اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ طریقہ ہو گیا اب ہم حصہ لگائیں اپنا ابھی طریقہ نہیں ہوا والد جب تک زندہ ہے باحیات ہے تک تک بچے اس میں اپنا حق نہیں مانگ سکتے نہیں لے سکتے وہ باپ کا بچوں کا نہیں بلکہ اگر اتفاق سے دو بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا خوت ہو گیا باپ ابھی زندہ ہے خوت ہو گیا اس کو تو کچھ نہیں ملے گا باپ کے وفات کے بات بھی نہیں ملے گا اس کو سمجھ رہے ہیں یہ سب سے پہلے بات سمجھ دے طریقہ ملکہ چھوڑنا تو باپ نے ابھی چھوڑا ہی نہیں تو کیسے طریقہ ہو جائے گا ایک دوسری غلط صحیح میں ایک آدمی جسے ملو باپ ہے بچوں کا باپ وہ ابھی فوت نہیں ہوا زندہ ہے لیکن فوت ہونے کے بعد اس کے مال کے ساتھ کیا کیا جائے وہ وسیعت کرنا شروع کر دیتا ہے ایک بٹے تین کی نہیں بلکہ پورے مال کے بارے میں کہنا شروع کر دیتا ہے کیا کہ میرا جو یہ فلیٹیس کو کیا کرنا ہے یہ کون لے گا وہ باٹنا شروع کر دیتا ہے مرنے کے بعد وہ جو ہے رہنوائی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے مال سے یہ کرنا میرا یہ فلیٹ ہے یہ کر دینا میری یہ زمین اس کو یہ کر دینا وغیرہ وغیرہ تو اس کو غلط فیمی کیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ مال میرا ہے جبکہ اس کا نہیں ہے اس لئے کرتا ہے اب تحریکہ وہ چھوڑ چکا ہے وفات ہوئی تو اس نے چھوڑ دیا اب اس کے ہاتھ میں نہیں رہ گیا ہو اس لئے وفات سے پہلے وہ اس کے بارے میں کوئی رہنوائی نہیں کر سکتا ہے کہ چاہ کرنا کہ وہ تمہارا نہیں ہے تم چھوڑ چکے دوسری غلط فیمی جو کشلہوں کے اندر ہوتی کہ وفات کے بعد بھی ہم اختیار رکھتے ہیں اپنے مال میں سے یہ غلط ہے ایک بٹے تین صرف ہے ایک بٹے تین کے بارے میں اس کو حق دیا اللہ تعالیٰ نے تو اس کا جو لغوی معنی تحریکہ مطلب چھوڑنا یہ لغوی معنی ہمارے ذہن میں رہے تو یہ غلط فیمیاں دور جائیں اب یہ اصل دیکھتے ہیں کیا کیا شکل ہو سکتی ترکہ کی ایک آدمی افات پاتا ہے تو کیا کیا چھوڑ گی جاتا ہے جو اس کے ترکے میں شمار ہوتا ہے جس کو تقسیم کرنا ہوتا ہے کیا کیا ہو سکتا دیکھیں ترکہ میں اگر ہم کم سے کم الفاظ میں کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی افات ہوا اور اس نے جو بھی چھوڑا چاہے مال کی کوئی شکل ہو یا حقوق مال یا حق آدمی چھوڑ کے فوت ہوا مال یا ایسا حق جس کا تعلق مال سے تو مال یا حق دولت یا حقوق چھوڑ کے مرتا ہے اس کو ترکہ کر کے مال کی کئی شکلیں ہوتی ہیں جیسے کہاں انہوں نے کہ گھر بار چھوڑ کے گیا پیسہ زیورات یعنی لباس وغیرہ جو بھی عورت ہے تو اس کے زیورات ہیں آدمی ہے تو اس کے کپڑے ہیں یہ کپڑا وغیرہ بھی ترکہ میں آتا ہے آدمی جو پہن رہا وہ اس کے ترکے میں شمار ہوگا اور شمار کر کے واقعیدہ ہوئے تقسیم ہوگا جیسے ایک آدمی موبائل استعمال کرتا ہے مہنگی موبائل خوت ہو گیا تو اب یہ موبائل جو استعمال کر رہا تھا یہ کیا ہے یہ اس کے ترکے میں شامل ہوگا جو کچھ اس کی اپنی بائیک ہے اس کی کار ہے سواری ہے یہ ساری چیزیں اس کے ترکے میں شامل ہو جائیں گے اور سب کو تقسیم کیا جائے گا تو ترکے میں وہ ساری چیز آ جاتی ہے مال کی کوئی بھی قسم ہو اس نے کسی کو پیسہ دے رکھا ہے کسی نے اس سے کرز لے رکھا ہے تو وہ بھی واپس لے کے ترکے میں شامل کیا جائے گا یا اس نے کسی سے کرز لے رکھا ہے مرنے والا اس نے کسی سے لاکھ روپیہ لے رکھا تھا اور بدلے میں بطور رہن اس کے پاس کچھ اپنا مال چھوڑ دیا تھا یہ جو مال بطور رہن رکھا ہوا یہ بھی اس کے ترکے میں شمار ہوگا کیا کریں گے جتنا پیسہ اس نے لیا تھا اس کو ریٹن کریں گے اور اس کا رہن لاکے ترکے میں شامل کر دیں گے تو جو بھی شکل ہے جس شکل کا بھی مال آدمی چھوڑ کے گیا ہے سب کو ترکے میں شامل کیا جائے گا گھر ہو دکان ہو مال ہو زمین ہو اس کا کپڑا لگتا اس کی سواری اس کا موبائل جو کچھ ہے اس کے ترکے میں شامل ہوگا یہ مال اور حق کوئی حق چھوڑ کے گیا جیسے کوئی رائٹر ہے محسنیف ہے اس نے کوئی کتاب لکھا تو کاپی رائٹ حق تبات اس کو چھاپنے کا جو حق ہے یہ اس کا تھا جب زندہ تھا اب اس کے افاد کے بعد یہ حق بھی اس طرقے میں شامل ہو جائے گی اس کے بچوں میں آگے اس کے وارسین میں منتقل ہوگا یہ ایک مثال ہے حقوق کی اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن صرف بہترے مثال اتنا سمجھیں آگے یہ ایک مثال کے طرقے میں میں نے ذکر کیا خلاصہ یہ کی طرقہ میں مال یا حقوق ایک آدمی مال کی شکل میں یا ایسی حقوق جن کا تعلق مال سے ہو یہ طرقہ کا مفہوم ہے آگے طرقہ کے مساری 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 کا مطلب یہ ہے کہ طرقہ کو کہاں خرچ کریں گے مرنے کے بعد اس کا طرقہ کیسے کہاں کہاں خرچ ہوگا اس کو کہتے ہیں طرقہ سے متعلق حقوق سب سے پہلی چیز کہاں کفن دفن آدمی جو طرقہ چھوڑ گی گیا ہے سب سے پہلے پہلا مصرف یعنی اس مال میں سے سب سے پہلا خرچ جو ہوگا وہ کہاں پہ ہوگا اس کے کفن دفن مرنے والا مر رہا ہے تو اس کے کفن دفن کا پیسہ اس کے مال سے ادا کیا جائے گا این کفن دفن کے وقت اگر کسی نے ادا کر دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ بعد میں وصول کر لے تو مرنے والے کے کفن دفن اس کے مال سے دینا چاہیے اور ہمارے یہاں جو رائش ہے کہ کوئی بھی آدمی آگے اپنے جیب سے کسی کا کفن دے دیتا ہے اس کے قبر کا پیسہ دے دیتا ہے اور جو بھی چیزیں ہیں کفن دفن یا دیٹ سرٹیفیکٹ یا جو بھی اخراجات ہیں اس کے تدفین کے لیے یہ سارے اخراجات کسی اور کو نہیں برداشت کرنے چاہیے بلکہ میت کے مال ہی سے اس کو ادا کرنے چاہیے چونکہ یہ مسئلہ خودداری کا ہے یہ ایک آدمی بحیات ہوتا ہے زندگی میں تو یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ دوسرا اس کو کوئی کپڑا دے دوسرا اس کو اس پر کوئی اس طرح کی خرش کرے آدمی کی خودداری ہوتی ہے آدمی یہ سب چیزیں نہیں قبول کرتا ہے دوسروں سے تو مرنے کے بعد اس کی اس خودداری کا احترام رکھنا چاہیے اس کے بعد کہ ان کے افات ہوئی تو ان کے ترکے میں صرف ایک چدر تھی اور جب ان کو کفن دینے لگے اسی چدر سے تو سر ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا پاؤں ڈھکتے تھے تو سر اکھل جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا سر ڈھکتو اور پاؤں کی جگہ پہ جو کھالی جگہ ہے اس پہ گھاس ڈالتے ایسا کیوں کیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور موجود تھے وہ شاید تو کفن دے سکتے تھے اپنے پیسے کا کفن پہنا سکتے تھے لیکن اس وجہ سے نہیں پہنا آئے کہ ان کا اپنا ابھی اتنا مال ہے کہ ان کا کام چل سکتا ہے اس لئے ان کو خیرات کا کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آدمی کی خودداری کا مسئلہ ہے کہ زندگی میں آدمی خوددار ہے کسی کی خیرات نہیں کھاکا تو مرنے کے بعد آپ کیوں خیرات کلے ہوگے اس کو خیرات کا کفن کیوں دو گیا اور بطور تحفہ بھی اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم خیرات نہیں دے رہے تحفے کے طور پر اس کو کفن دے رہے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ تحفہ دینے کے لئے یہ بھی تو ضرور نہیں ہے کہ سامنے والا اس کو قبول کرے ایک آدمی فوت ہو چکا ہے کیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ قبول کرے گا نہیں قبول کرے گا اور دوسری بات جب وہ زندہ تھا تو کیا اس طرح کی تحفے قبول کرتا تھا کیا وہ رمضان میں کبڑے اصولتا تھا لوگوں سے اس کو دیے جاتے تھے جب اس کی حیات میں ایسا اس کا کوئی معاملہ نہیں تھا تو مرنے کے بعد ہم اس کے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہیں جبکہ اس کے پاس اپنا مال ہے مال نہیں ہوتا تو الگ بات دیکھیں جب اس کے پاس اپنا مال ہے تو اسی کے مال سے اس کے بعد یہ پہلا خرچ نکالا جائے گا اس کے طریقے سے اس کے بعد قرض مہیت نے کسی کا پیسہ لے کے رکھا ہے تو وہ اس کو واپس کیا جائے گا جس کا پیسہ یہ باقی ہے وہ اس کو واپس لے جائے گا چاہے یہ قرض واپس کرتے ہوئے اس کا پورا طرقہ ختم ہی کیوں نہ ہو جائے اسے ایک سوال آئے تھا کہ وہ قرض کی رقم زیادہ ہے طرقہ کم ہے تو شاید کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ بہت زیادہ باقی ہے تو تھوڑا بہت دے دیں اور کچھ آپس میں باٹھ لیں ایسا نہیں یہ پورا کا پورا دے دیں گے اگر آدمی کے پاس آدمی جتنا اس کا مال بچا ہے اور اتنا وہ کسی کا قرض ہے تو پورا اٹھا کے دے دیں گے اس کے جو پرشدار وغیرہ ہیں ان کو کچھ نہیں دیں گے ٹھیک ہے یہ قرض ہے اس کی اور بھی تفصیلات ہیں لیکن وہ جانے دیں قرض کی کتنی شکل ہوتی ہے کیا کیا ہوتی ہے بس اب ابھی جانے دیں اتنا ذہن میں رکھیں کہ قرض ہے مہیت کردار ہے تو وہ اس کی چھوڑی ہوئی مال سے واپس کریں گے اس کے بعد یہ دو خرش نکالنے کے بعد اگر ترکے میں کچھ اور بچتا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ اس نے کوئی وسیعت کو نہیں کیا وسیعت کی تنفیق اگر اس نے ایک بٹے تین وسیعت کیا ہے چائز وسیعت غیر وارث کے لئے تو ان دونوں کے بعد اتنا حصہ اس کے مال سے نکال دیو ہے اور کتنا وسیعت کر سکتا ہے ایک بٹے تین مرنے والا ایک بٹے تین مال کی وسیعت کر سکتا ہے اور وارث کے لئے نہیں جیسے اس کے بیٹے ہیں بیٹی ہے یہ لوگ تو اس کے مال میں وارث ہیں حصہ پائیں گے اہیسے لوگوں کے لئے وسیعت نہیں کر سکتا اگر کیا بھی تو اس کو رد کر دیا جائے غیر وارث کے لئے وہ بھی جائز وسیعت ناجائز وسیعت نہیں جائز وسیعت اور غیر وارث کے لئے اور ایک بٹے تین سے کم زیادہ زیادہ ایک بٹے تین سے کم یا ایک بٹے تین اس سے کم رہے یا زیادہ زیادہ ایک بٹے تین اس سے زیادہ وسیعت نہیں کر سکتا ہے تو اگر کوئی کسی نے جائز وسیعت کیا ہے صحیح طریقے سے اور یہاں وسیعت سے کیا مراد ہے بھی ذہن میں رکھیں لیکن یہ وسیعت کے بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں وسیعت یہ بھی دے ہو سکتی نا کہ آدمی یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ کون پڑھائے گا مجھے گسل کون دے گا یہ بھی آدمی وسیعت کر سکتے اس کو بھی وسیعت کے شکل کرتے ہیں لیکن یہاں فرائز ہے جو ہم وسیعت کے بات کرتے ہیں اس سے مراد ہوتا ہے مال سے متعلق مالی آتیہ سے متعلق وسیعت مالی آتیہ یعنی کسی کو مال دینا ہے اس کے ترقی میں سے کچھ مال کسی کو جانا ہے اس سے جڑی ہوئی وسیعت اور بھی وسیعت کی بہت ساری شکلیں ہو سکتے ہیں وہ سب یہاں نہیں مراد ہے یہاں صرف مالی آتیہ والی وسیعت مراد ہے تو یہ ایک بٹے تیم ہے جائز وسیعت ہے گہرے بارس کے لیے تو اس کی تنفیز کریں گے اور یہ دونوں کے بعد کفن دفن اور قرض کے بعد جو بچتا اس کا ایک بٹے تین کریں گے اس کا ایک بٹے تین کریں گے اور جس کے لیے ہے اس کو دے دیں گے اگر یہ ہے تو وسیعت ہے تو نہیں ہے تو پھر آگے بڑھ جائیں گے چوتھے نمبر پر کیا ہے تقسیم چوتھے نمبر پر ہم راست کی تقسیم کریں گے یہ تینوں مرالہ پورا ہو گیا اور مال بچ گیا بھی تو چوتھے مرالہ تک ہم پہنچ گئے اور مال بچتا رہا تو کیا کریں گے اس کے جو وارسین ہیں ان کو دیکھ کے ان میں تقسیم کریں گے لیکن اس پہ جو چوتھا مرالہ ہے اس پہ عمل کرنے سے پہلے یہ تقسیم و راستگراست کو تقسیم کرنے سے پہلے چار چیزیں کنفرم کرنا ضروری ہے چار چیزیں کنفرم ہونا چاہیے اس کے وجہ یہ یہ عمل نہیں ہو سکتا یہ میں نے آپ کو بتایا یہ ترکہ کے مساری کے چار اسی ترتیب سے اسی ترتیب سے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو چوتھے مرحلے میں اگر ہم پہنچ گے وراثت کو تقسیم کرنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں چار چیزیں کنفرم کرنی ضروری ہے پہلے چیز کیا سب سے پہلے چیز یہ دیکھیں گے کہ وراثت کے سارے ارکان پائے جاتے کی نہیں وراثت کی تقسیم تب ہی عمل میں آ سکتی ہے جب وراثت کے سارے ارکان موجود ہیں وراثت کے ارکان مطلب پلر جن کے بغیر تقسیمی وراثت کا کوئی تصور نہ ہو اور یہ کل تین ہوتے ہیں نمبر ایک موارس نمبر دو موارس نمبر تین موارس 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 کے بعد دیمال اس کا بچہ ہے لیکن کوئی وارس نہیں ہے اس کا تو کیسے تقسیم کریں گے وارس تکسیم کریں گے یا فر یہ یہ ترکہ بچہ ہی نہیں اس کے پاس ترکہ ہی نہیں ہے مالی نہیں تو کسے تو یہ اس مرلے پہ آنے سے بہلے تینوں چیزیں ہونی چاہیے مورس ہے تو تو رہے گا جب ہم یہ سب مرالت ہے کریں تو اس کا مدل مورس ہے لیکن یہاں پر پہنچنے کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی وارث نہ ہو تو وارث نہیں رہے گا تو تقسیم نہیں ہو سکتا ترکہ بھی نہیں کچھ ہے بھی نہیں یا تھا لیکن سب اوپر ہی ختم ہو گیا تو یہاں پر نہیں ہو سکتا تقسیم نہیں ہو سکتی اس لئے یہ کنفرم ہونا ضروری ہے کہ وراست کے سارے بھرکان پائے جاتے ہیں اس کے بعد آگے دوسری چیز کیا ہے اسباب وراست یعنی یہ بھی دیکھنا نا کہ جس میں ہم باتنے جا رہے ہیں جس کو دینے جا رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ اگر کوئی آدمی وارث بند رہا ہے مہیت کے مام کا تو کیوں وارث بند رہا ہے وہ تو دیکھیں گے تقسیم سے پہلے یہ تو دیکھنا ہوگا نا کہ کون وارث بند رہا ہے کیوں وارث بن رہا ہے تو اس کے لئے تین چیزیں ہوتی ہیں یعنی تین وجہات ہیں تین اسباب ہیں جن کی وجہ سے کوئی شخص کسی کے اعمال میں پہلی کیا ہے پہلی مجھے نکاح نکاح کسی نے کسی سے شادی کر لیا نکاح ہو گیا تو اب وہ مرے گا تو اس کے مال میں اس کا حصہ ہے بی بی مرے گی تو اس کے مال میں سے شہر کا حصہ ہے کتنا ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے شہر خوت ہوا تو اس کے مال میں بی بی کا حصہ ہے نکاح ہو گیا کافی گرجے بھی رخصتی نہ ہوئی ہو میاں بی بی ایک دوسرے سے نہ ملے ہو صرف نکاح ہی ہوا ہو تو بھی ایک دوسرے کے مرنے کے بعد ایک دوسرے کے وائرس ہوں گی نکاح دوسری نصب نصب خونی رشتہ خونی رشتہ جو نصب تک نصب ثابت کرے کسی آدمی کا کوئی بیٹا ہے کسی کا کوئی باپ ہے وغیرہ وغیرہ اس کو نصب کہتے ہیں نصب صرف خونی رشتہ خونی رشتہ کافی نہیں ہے نصب ہونا چاہیے مشاہل کے طور پر ایک آدمی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا زنا کرنے کے بعد اس کا جو بچہ اس کے بیٹ میں حمل ٹھیر گیا اور اس کے کچھ دنوں کے بعد دونوں نے شادی کر لیا شادی کرنے کے بعد جو بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ اس کا خون ہے لیکن اس کی اولاد نہیں مانی جائے وہ اس کا باپ نہیں ہوگا نصب ثابت نہیں ہوگا نازاد بچے کا نصب ثابت نہیں ہوتا باپ سے اس کا نصب ثابت نہیں ہوتا ماں کے ساتھ ملائے جاتا ہے لیکن باپ سے اس کا نصب ثابت نہیں ہوتا تو اس لئے صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کونی رشتہ ہے یہ جو مثال میں نے آپ کے سامنے دیا اس میں کونی رشتہ تو ہے لیکن نصب ثابت نہیں ہوتا تو نصب ہونا چاہیے وجہ کیا ہے میں سکتا ہوں ہمارے یہاں تو شاید ہمارے ملت میں کیا ہے کہ کوئی ناجاز بچہ اگر یہ پروف کر دے کہ میں اس کے اولاد ہوں کیس کر سکتا نا اس کا مال لے سکتا ہے نا لیکن ایسا ہمیں اسلام میں نہیں ناجاز بچہ مال نہیں پاسکتا اور یہی چیز لوگوں کو معلوم ہو جائے تو شاید اس بدکاری سے باز آ جائیں کہ اس سے حصے متاثر ہوں گے وراست سے محروم ہو جائے گا یہ چیزیں بھی اگر لوگوں کو پتہ چل جائیں تو شاید یہ چیزیں بھی رکاوٹ بن جائیں بدکاری سے اسی چیز ہے وَلَا وَلَا آج کل اس کا وجود نہیں ہے وَلَا ایک زمانے میں یہ تعلق پایا جاتا تھا وراست کا یہ سبب کسی زمانے میں ہوتا تھا آج نہیں ہے اس لئے اس پر ہم زیادہ بحث نہیں کرتے یہ وَلَا ہے یہ آج نہیں ہے وَلَا کس کو کہتے ہیں ایک آدمی نے کسی کو آزاد کر دیا کوئی غلام تھا کوئی غلام آدمی تھا اس کو کسی شخص نے آزاد کر دیا تو آزاد کرنے کے بعد اس سے ایک تعلق وَن کہ اس نے اس کو آزاد کیا اس تعلق وہ علاق ہے اور اس تعلق کی وجہ سے جو اس نے آزاد کیا ہے وہ اس کے مال میں عزہ پاسکتا ہے جب اس کی اپنی اولاد نہ ہو اس کی اپنے رشدہ نہ ہو حسان کے طور پر ایک آدمی غلام تھا اب کسی نے اس کو آزاد کر دیا آزادی کے بعد وہ کمایا کچھ بنایا ہوگا لیکن اس نے شادی نہیں کیا اس کے بچے نہیں ہیں تو اس کا جو مال ہے کون لے گا اس کو دیا جائے گا جس نے آزاد کیا ہے یا کبھی کبھی ہو سکتا ہے وہ بھی رشتدار لیکن وہ رشتدار اس کا پورا مال نہیں پا رہے ہیں یہ بھی آگے آپ پڑھیں گے کہ ضرور نہیں ہے کہ رشتداروں میں سارا مال باڑ دیا جائے یعنی جتنے رشتدار ہوتے ہیں ان کو مال تو ملتا ہے لیکن سارا مال ان کو نہیں ملتا تو بچتا ہے ہم تو بھی اس کو آزاد کرنے والا کو میل بڑھو برحالہ وہ الگ ترسیلے بعد میں ہم اس کو دیکھیں گے خلاصہ یہ ہے کہ والا یہ آج چونکہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے اس لئے اس پر مہنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو آنچہ یہ دو چیزیں کنفرم ہوئیں تقسیم وراست سے پہلے یہ رکان وراست پائے جاتے ہیں اسباب وراست یعنی ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کون کون رشتدار ہے کس وجہ سے ہے یہ بھی کنفرم ہوگا ایک تیسری چیز بھی کنفرم کریں گے آگے بڑھنے سے کریں گے کیا شروعت وراست وراست کے شروعت کچھ شرطیں بھی شروعت یعنی اگر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا دوسری چیز کی وراست کا کوئی نہ کوئی سبب ہے تو اس کے ساتھ کچھ شرطیں بھی کچھ کنڈیشن وہ بھی دیکھنا ضروری ہے اس کو بھی کنفرم کرنا ضروری ہے انہا اس میں کچھ گڑھوڑ ہوا تو یہ سب ہونے کے باوجود بھی پرقسیم نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ شروعت کیا ہے شروعت کیا ہے موارلس مر چکا ہے موارلس موارلس ایک آدمی زندہ ہے تو پھر اس کا مال نہیں کر سکتا وفات ہو چکی ہو وفات کی چاہے حقیقی طور پر ہو یا حکمی طور پر حقیقی طور پر مطلب یہ کہ اس کی ساسے بند ہو گئی سب نے دیکھ لیا یعنی سب نے دیکھ لیا کہ واقعی مر چکا ہے حقیقی معنوں میں مر چکا ہے اور ایک حکمی وفات یعنی ایک آدمی گم ہو گیا اچھا خاصہ اسے ممبئی میں کسی نے فراپٹی بنائی اور پھر اچانک وہ گم ہو گیا اس کا کچھ پتہ نہیں تو اس کے بارے میں قاضی کچھ اصولوں اور کچھ ضوابط کو دیکھ کے کچھ دن انتظار کرنے کے بعد فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ مر چکا ہے پھر اس فیصلے کے بعد اس کا جو مال ہے نا اس کے وارسین میں تقصیل ہے تو یہ جو قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ مر گیا ہے اس کو حقیقی موت نہیں کرتا حکمی موت یہ غلط بھی ہو سکتا ہے تو نہ ہو سکتا ہے کہ زندہ وہ بار میں آ جائے اس لئے ہم اس کو حقیقی موت نہیں کرتا لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہتا ہے تو واقعی مر چکا ہے یہ قاضی نے اس کی موت کا فیصلہ کر دیا ہے تو ان دونوں کے بعد ہی ہم اس کا مال مقصیل کر سکتا ہے دوسری شرط کیا ہے وارس زندہ ہو ہاں وارس زندہ جس کو ہم وراثت دینے جا رہے ہیں وہ شخص حیات زندہ اسے باپ مر گیا تو بیٹے کو ہم دینے جا رہے ہیں نا اس کا مال تو وہ شخص زندہ ہو وارس کے موت کے بعد تقسیم میں مرازت کے وقت نہیں جب یہ مرا تھا وارس جس دن انتقال ہوا تھا اس ٹائم پہ وارس زندہ رہا تھا جیسے ایک باپ ہے آج کسی باپ کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا آج کی دن اس کی وارس زندہ تو ابھی اس کو حصہ دیں گے اور مر گیا بیٹا یعنی اس سے پہلے ہی مر گیا جسے آج باپ کا انتقال ہوا آج سے پہلے اس کے بیٹے کا انتقال ہوا ابھی اس کو حصہ ملے گا کیونکہ باپ کے وارس زندہ نہیں آپ آج میں یہ بھی فوت ہو گیا تو علم مسئلہ ہے جیسے آج کسی شخص کا انتقال ہوا اور آج کے ایک ہفتہ بعد اس کے بیٹے کا بھی انتقال ہوا تو اس کو دیں گے حصہ کیونکہ اس کے بعد یعنی محرس کے وفات کے وقت وہ زندہ تھا یعنی زندہ ہوتے اس کا حق بن گیا اب اس کو ابھی مل نہیں سکاتا ایک ہفتہ تو اب گرچہ مر گیا لیکن اس کا حق تو بن چکا تھا تو یہ دوسری شرط ہے کہ وارس زندہ ہو کب محرس کے وفات کے وقت یہ زندہ ہو حقیقی طور پر زندہ ہو یا حکمی طور پر یہاں بھی دو شکل ہے زندگی حقیقی طور پر زندہ ہے ایک آدمی آپ دیکھ رہے ہیں سانس لے رہا ہے چل پھر رہا ہے زندہ ہے اور ایک زندگی ایسی بھی ہوتی ہے اس کو ہم حکمی زندگی کے لیے جیسے کوئی عورت ہے اب وہ حمل سے ایٹ سے ایک ماہ ہوا ایک ماہ کا حمل اس کو تو نہیں کہنے زندہ ہوئے ہے نا لیکن اگر ایک آدمی نے اپنے بیوی سے تعلق کیا اس کی بیوی پیٹ سے ہوئی حمل سے ہوئی اور ایک ماہ کے بعد یہ آدمی مر گیا شوہر مر گیا تو اب اس شوہر کے مال میں اس بچھی کا بھی حصہ بن گیا جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اور نچھے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہے نچھے کی شکل میں ہے لیکن اس کو بھی حصہ ملے گا اس کی جو زندگی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں حکمی زندگی یعنی حقیقت میں ایسا ہم لوگوں کی طرح زندہ نہیں ہے لیکن اس کو زندہ لوگوں کے ساتھ ہی شمار کیا جائے یہ جو ہم کہتے ہیں وارث زندہ اس سے مراد حقیقی طور پر زندہ ہو حکمی طور پر جس کی مثال آپ کے سامنے رکھیں گی کہ ماں کے پیٹ میں نتھے کی شکل میں نتھے کی شکل میں ہے یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ تو وارث بن گیا ہو باب مر گیا تو وارث ہو بن گیا یہ اور تیسری شکل کیا ہے سببہ وراثت کی نوڑیت کا حیرت یعنی یعنی یہ معلوم ہو کہ کس طرح کس شکل میں یہ وارث بنتا ہے اس کا پتہ یعنی یہ جو اسوابی وراثت ہیں تین تین میں سے کیا ہے وہ پتہ ہو یعنی اس وارث کا موارث سے جو تعلق ہے وہ کس ٹائپ کا تعلق ہے اس کا علم ہو اس کا پتہ ہو اس کا ثبوت ہو وہ معلوم ہیں یہ تین چیزیں ہیں تو یہ شروع تے وراثت کنڈیشن تو تقسیمہ وراثت سے پہلے کیا دیکھیں گے ارکانہ وراثت وراثت کے جو بلٹس ہیں وہ سب ہیں اس کے بعد کیا اسباب وراثت کیوں کوئی کسی کا وارث بنتا ہے reason کیا ہے یہ دیکھیں گے کوئی ہونے چاہئے شروع تے وراثت کیا ہوتی ہے اور یہ ان تین چیزوں کو دیکھ کے ہوتا اسباب وراثت کوئی سبب ہونے چاہئے یہ شروع تے وراثت ایک اور چیز دیکھیں گے ووانے اس نو ووانے وراثت نو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی یعنی یہ ساری تینوں چیزیں پائیں جاتی ہیں ارکانہ وراثت کی سمیں اسباب وراثت بھی پائیں جاتے ہیں یعنی وارثی جو وارث بننے تو کوئی نہ کوئی سبب ہے اور یہ ساری شرطیں بھی پائیں جاتی ہیں پھر بھی ان تینوں کے باوجود بھی کیا ہے کسی کو حصہ نہیں ملت پاتا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی بلوکیج ہوتا مانے ہوتا وراثت سے مانے اس کو کیا بے سکتے ہیں یعنی کوئی چیز ہوتی ہے جو بلوک کر دیتی اس کو حصہ نہیں پانے دیتا وہ تین چیزوں یہ بھی تین چیزیں جو وارث کو وراثت پانے سے روک دیتی ہیں اس کو بلوک کر دیتی ہیں اس کو حصہ نہیں ملے گا گرچہ ساری چیزیں پائیں جائے لیکن پھر بھی اس کو حصہ نہیں جائے گا وہ تین کیا ہے پہلی کیا ہے پہلی چیز کیا ہے کہ وارث کو بلوک کر دے گی وہ حصہ نہیں پائے گا وہ ہے کیا ہاں پتل بہت اچھی بات بتائیں آپ نے باپ نے لگتا ہے پڑھا ہے کتاب پڑھا ہے کلاس میں نہیں پڑھا کتاب پڑھ کے آپ کو ملو ہو گیا ماشاءاللہ یہ پہلی چیز جو وارث کو بلوک کر دیتی ہے وہ کیا ہے قتل کسی نے اپنے وارث کا قتل کر دیا بیٹے نے باپ کا قرر کر دیا قتل کر دیا تو اب باپ کی جائزاد میں بیٹا کچھ نہیں پائے گا اس کو ایک روپیہ بھی حصہ نہیں دیا جا رہا کیسے بھی قتل کیا ہو اس کا یہ کہنا نہیں مانا جائے گا کہ غلطی سے جو ہے گولی چل گئی یہ سب نہیں سنے گا کوئی وہ جان بوش کے مارا یا غلطی سے مارا کیسے بھی مانا ہے اور ان سب چیزوں کی دیکھیں دلال بھی موجود ان کتاب میں انسانی باتوں کی دلال بھی تو مرنے کے بعد اس کا وا lineage کرتا کوئی نہیں تھا تو اب اس کو مار دیا غلطی کر دیا تو اب اس کو نہیں ملے گا اگر کسی نے اپنے مولیس کا قتل کر دیا تو اس کو حصہ نہیں ملے گا چاہے جو بھی وجہ رہی ہو چاہے گلتی سے ہی کیوں نہ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو گیا یہ اس لیے ہے تاکہ کوئی اس کا بہانہ بنا کے قتل لگے یہ بھی ہو سکتا نا کہ کوئی پلاننگ کے ساتھ ساجش کے ساتھ قتل کیا اور اس کو ایکسیڈنٹ بنا دیا دعج کل بہت ہوتا ہے ایسا بھی قتل ہوتا کہ قتل کو حادثہ بنا دیتے قتل کو ایکسیڈنٹ بنا دیتے تو اس لیے سنتے باپ کے لیے ذابطہ ہی ہے ہی ہے کہ وارس نے مولیس کا قتل کر دیا تو اب اس کو حصہ نہیں دیں گے چاہے جیسے قتل کیا چاہے جو بھی وجہ رہے دوسری وجہ کیا ہے ایک اور وجہ ہے جو وارس کو بلوک کر سکتا وہ ارتلاف کو دیتے ہیں یعنی کفر کسی کا کافر ہونا کوئی بھی کافر ہو گیا موریس ہو گیا یا وارس ہو گیا تو ایک دوسرے سے حصہ نہیں پائیں گے کوئی آدمی ایک باپ ہے وہ کافر ہے اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا تو اس کے مال میں سب حصہ یا باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے ایک فیملی ہے اس میں سے باپ نے اسلام قبول کر لیا ٹھیک ہے اور بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا وہ کفر میں ہے تو اب بیٹے کی اب باپ کی باپ کی میراس میں بیٹا حصہ نہیں پائے گا کیونکہ دونوں کا دین الگ ہے باپ مسلمان ہے بیٹا کافر کافر بیٹا مسلمان باپ سے حصہ نہیں پاسکتا ایسے ہی باپ اگر کافر ہے اور بیٹا مسلمان ہو گیا تو ابھی یہ اس کے مال سے حصہ نہیں پاسکتا دونوں کا دین ایک ہونا چاہیے وارس مولس کا دین ایک ہونا چاہیے تو یہ قبول دوسرا قفل تیسرا کیا ہے کسی چیز بھی ہے جو میرا سس سے غلاو کر دیتی ہے غلاوی اور میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس کا بھی آدھ وجود نہیں ہے اس پہ زیادہ بحث کر کے کوئی خیادہ بھی نہیں تو یہ پورا خلاصہ ہے یعنی میرا سے متعلق جو اقتدائی باتیں ہوتی وہ ہم ان میں جانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ترکے کے بارے میں نے آپ کو گھتا ہے ترکہ کس کو کہتے ہیں پھر اس کے مسارح اسی ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے کخن دخن میں خرچہ لگا جائے گا پھر کرز ادا کیا جائے گا اس کے بعد اگر وسیعت کی ہے تو وہ دیا جائے گا ان دونوں کے بعد جو بچا اس میں سے ایک بٹے تیر جادہ جادہ جو وسیعت کیا ہو دیا جائے گا ان تینوں کے بعد جو بچتا ہے وہ وارسین میں تقسیم ہوگا لیکن وارسین میں تقسیم ہونے سے پہلے یہ چار چیزیں کنپم ہونی چاہیے پہلی کیا وراثت کے سارے ارکان موجود ہوں دوسرا اسباب وراثت یعنی کوئی سبب موجود ہو اور تیسرا شروع وراثت کے ساری شرطیں پائی جائیں اچھو تھا کوئی معنی نہ ہو کوئی بلوکیج نہ ہو وارس کو کوئی چیز بلوک نہیں کر رہی ہو یہ سارے چیزیں دیکھیں گے تو اب جو اگلا عمل ہوگا وہ وراثت کی تقسیم تھا یہاں تک سمجھ لیں آپ پہلا حصہ آپ کے سامنے خاص آگے ہم پڑھیں گے وارسین کی لسٹ کون کو موجود ہوں موسیقی